ویلکم بیک ٹو مائے چینل دا امباری اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور پانچے کا ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے شلوار کیکٹنگ کر لی ہوئی ہے اور اس پیس کی میں نے چڑھائی لی ہے پانچ انچ اور اس کی لمباری آپ دیکھ سکتے ہیں شلوار سے کتنی زیادہ ہے پانچ انچ اس کی میں نے چڑھائی لی تھی تو اس پہ ہم ایک ایک انچ پہ نشان لگائیں گے ایک ایک انچ کے فاصلے پہ چار نشان لگیں گے اور ہم پانچ پیسیز یہاں سے کٹ کریں گے چیپی کا استعمال ہم زیادہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے فیبری کو جتنی بار بھی واش کریں گے یہ جو ہم نے چیپی لگائی ہوگی یہ ویسے کی ویسے ہی رہی اگر اس کی دیکھا ہم پیپی پٹی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھروئی بن جائے گی اور پریس کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی یہاں پہ کٹ لگانے کے بعد اس کو لمبائی میں پھاڑا جا سکتا ہے تو اس کو میں نے پھاڑ کے تو پھر اس کو نیٹ بھی کرنا ہے نیٹ کر لینے کے بعد یہ تیار ہیں اور میں نے کپڑے کے پیسیز بھی کٹ کر لی ہیں ہاں ہاف اف انچ دونوں سائدوں سے چاروں سائدوں سے تو ان کو ایک ایک کر کے ہم اسری سے چپ کھا لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے چاروں سائدوں پہ ہاف اف انچ کپڑا چھوڑا ہے اس کے بعد یہ تیار پڑھنے کے بعد میں نے شلوار کو بھی سلائک کر لیا ہوا ہے اوپر سے اب نیچے پہ جو ڈیزائن بنانا ہے وہ اب ان پہ ہم لگائیں گے پائپنگ پائپنگ ہم لگائیں گے لیکن پائپنگ ہم نہیں لگائیں گے تو اس کے لیے جتنی اس کی لمبائی ہے ان پٹیوں کی اتنی پانچ پیسز الگ کریں گے پائپنگ کے یہ پانچ پیسز الگ کر لینے کے بعد اب ان میں جو دھاگا ہے جو اس میں موٹا دھاگا ہے اس سب کو نکال لیں گے ایک ایک کر کے سب میں سے نکال کے ان کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد یہ ہو چکی ہے ہمارے پاس بلکل نیٹ تو ان کو اب ہم ان کے ساتھ لگائیں گے ایک پائپنگ پٹی لیں گے اور یہ جو ٹیپی والی ہم نے بنائی ہویا ہے یہ والی ان دونوں کو ساتھ رکھیں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے سلائی اب یہاں پہ سلائی اتنے فاصلے پہ لگانی ہے چیپی کے اوپر لگانی ہے جتنی ہم کو موٹی چاہیے اپنی پائپنگ نیٹ سائٹ پہ اتنی ہی اوپر چیپی کے سلائی لگائیں گے تو یہاں پہ جتنی مجھے چاہیے میں اتنی کنارے پہ سلائی لگا رہی ہوں اس کے بعد دوسری ایک کور لیں گے اس کو بھی ویسے ہی اس کے نیچے کپڑا رکھیں گے اس کو بھی سٹچ کریں گے سیم ایسے ہی جیسے ہم نے پہلی والی کو کیا تھا یہ اس کو جب کھولیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہماری نظر آئے گی تو اسی طرح جتنی یہ جو پانچ ہم نے تیار کی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے ہم اسی طرح سے سلائی لگا لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری پٹیوں کو سلائی لگا لی ہے اس کے بعد ان کو کھول کے تو پریس بھی کر لیا ہے یعنی پائپنگ والے کپڑے کو نیٹ سائیڈ پہ دوسری طرف کر کے تو اس کو پریس کر لیا ہے اب شلوار پہ ہم اس کو شلوار کی اولٹی سائیڈ پہ رکھیں گے ایک پٹی کو سب سے پہلے اس کا میٹ کریں گے یہاں پہ لگائیں گے کٹ اس کے بھی اور اپنے پانچے والے کپڑے کے ہاف انچ شلوار میں سے میں نے زیادہ رکھا تھا تو ہاف انچ اب یہاں سے اندر چلا جائے گا اور شلوار کی لینٹ ہو جائے گی پلکل پوری کٹ لگانے کے بعد بھی میں نے یہاں پہ پین لگائی ہے کہ آگے پچھے نہ ہو تو اب یہاں پہ میں سلائی لگاؤں گی ہاف ان جو کپڑا ہم نے رکھا ہوا ہے وہ اندر چلا جائے گا یہ سلائی لگا لینے کے بعد اس کو سیدھی سائیڈ پہ کھولنے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک اور سائیڈ لگائیں گے یہاں پہ نیچے جو نیچے والا کپڑا ہے ہماری سیم الاؤنس یعنی کہ جو ہم نے سلائی کا مارجن رکھا ہوا تھا اس کو اوپر والی سائیڈ پہ کر کے تو یہاں پہ شلوار والے کپڑے پہ سلائی لگانی ہے نہ کہ سیپی کے اوپر اب اس کو پریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ نیٹلی فولڈ ہو جائے گا فولڈ کر لینے کے بعد اب اس کو پہلے کنارے پہ سلائی لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بلکل پیچھے کر کے تو اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اب پانچے کو فولڈ کر کے تو میڈ میں نشان لگائیں گے اس کو بھی اور اس کے ساتھ اب جو اس کے آگے ہم ایک اور پٹی جو لگائیں گے اس پہ بھی ہمیں ہم میڈ کریں گے اور یہاں پہ نشان لگائیں گے سینٹر میں اب اس کو اس کے نیچے رکھ کے اور پائپنگ جو ہم نے لگائی ہے اس کو اندر کے جو فولڈ کر کے تو لگائیں گے لیکن ہمیں اب یہ انتاظہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنا کپڑا جائے گا تو اس کو اس طرح سے ہم نشان لگائیں گے یہاں نشان بہت ایزی لی لگ رہا ہے کیونکہ جو چیپی ہماری اس کے اندر ہم نے چپکائی ہوئی ہے پریس سے وہ ہارڈ ہے تو اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ رکھیں گے اور یہاں پہ میں پن لگا رہی ہوں کو اس طرح جائے شکریہ آپ چاہے تو یہاں سے درمیان میں سے وہ سلائٹ ہو کر دوسری سائٹ پہ اتم کر دیکھ بھی پھر ایک سائٹ کی دوبارہ سے پھر لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پہٹ سے ایک سائٹ سے سلائٹ شروع کروں گی اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے ایک سائٹ جائٹ سے سلائٹ شروع کرنا تو آپ میٹ سے شروع کر کے ایک سائٹ پہ بھی گائیں پھر دوسری سائٹ پہ یہاں سے سلائٹ شروع کر کے تو اب ہمیں یہ بھی آئیڈیا ہے کہ ہم نے اندر کتنا کپڑا دین رکھنا ہے اور اس کو اوپر سے اندر کی طرف فول کر کے پائپنگ کو یہ ہم نے جتنی بھی باریک رکھنی ہے وہ ہم اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں تو اس کو اس طرح سے لگائیں گے اس کے بعد اس کے بعد جو تیسری ہم لگائیں گے اور وہ اس پہ بھی کٹ لگا لیں یا درمیان میں چاک سے نشان لگا لیں دونوں سے ایک ہی کام ہم نے لینا ہے تو یہاں پہ میں نے جو پانچ پیسیز میں نے لیے ہیں وہ میں نے تین لیے ہیں کمیس کے کپڑے کے ساتھ کے اور دو لیے ہیں یہ جو شلوار والا کپڑا ہے اس کے ساتھ کے تو آپ چاہیں تو یہ ڈیفرنٹ کلر کے بھی لے سکتے ہیں اور ایک کلر کے بھی لے سکتے ہیں اور پائپنگ کا جو کلر ہوگا وہ ڈیفرنٹ لیں گے اور اگر چاہیں تو پائپنگ نہ بھی لگائیں اور ڈیفرنٹ کلر کی اتنی اتنی ایک ایک انچ کی پٹیاں کٹ کے تو ان کو بھی لگانے کا طریقہ یہ ہی ہوگا تو اس طرح لگا کے یہ بہت بہت پیارا ڈیزائن بن جاتا ہے ہاں مہنہ تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے لیکن ڈیزائن تو پیارا بن رہا ہے اسی طرح سے اس کے بعد جو لگائیں گے وہ اس کو بھی ویسے ہی نشان لگا کے ٹھیک ویسے ہی اس کے نیچے رکھیں گے اور یہاں پہ پین اپ کریں گے سینٹر کا حیال اگر آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ہاف آف انچل سائیڈوں سے بھی زیادہ رکھا تھا تو اگر یہاں پہ اگر ہماری چیپی کم ہو بھی جاتی ہے تو ہاف انچل کپڑا ہے وہ اس کو پورا کرتے گا موسیقی لاسٹ مالی جو اب ہم لگائیں گے اس کو بھی میں نے میٹ پہ نشان لگایا ہے اور یہاں پہ جتنا ہمارا سیم الانس کا کپڑا ہے اس پہ نشان لگا کے تو اس کو بھی سیم بیسے ہی اس کے نیچے رکھیں گے پین اپ کریں گے اور اس پہ سلائے لگائیں گے موسیقی اگر آپ کو میرا یہ بنایا ہوا ڈیزائن پسند آیا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہے ظاہر سی بات ہے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو سبسکرائب سبسکرائب یہی ہے سب یہی کہتے ہیں اور لائک کرنا بھی مت بھولئے گا اور اگر کسی سے اہم ہی واتس اپ پہ شیئر بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں سب ویڈیوز کے نیچے اتنی زیادہ فیجرز دیئے ہوتے ہیں ان کا یہی تو مقصد ہوتا ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے تو اب ہماری رہ گئی ہے سب سے لاسٹ والی پائپنگ اس کو ہتم کرتے ہیں یہاں پہ بھی میں اس کو پین اپ کروں گی اور پین اپ کرنے کے بعد ایک سائٹ سے شروع کر کے تو اس کو کمپلیٹ کریں گے تو یہ ہو چکا ہے ہمارا ڈیزائن تیار اب یہاں پہ جو ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کو کٹ کریں گے اور یہاں سے میرے سے ویڈیو مس ہو گئی تھی تو یہاں میں نے اس کو سلائی لگا لی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے اس کو سات انچ پہ پہ نیچے نشان لگایا ہے سات انچ پہ نشان لگانے کے بعد جتنا کپڑا آگے ہمارا بچہ ہے اتنا ہی اوپر بھی نشان لگائیں گے اور یہ سلائی ہم تیرچی لگائیں گے اور اس کے بعد اگر ہم یہی ڈیزائن اپنے کیپری پہ بنائیں گے پروزر پہ تو یہ والی سلائی جو ہم لگائیں گے اگر چینج پہ نشان لگاتے ہیں تو یہ سیدھی بلکل نہیں لگائیں گے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو درشاہ کریں گے تو یہ کھلے کا تو بہت پیارا لگے گا یہ والی سلائی لگائیں گے یہ جو تیار میں نے کیا ہے یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے